بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الک کی آخری آیت آیت نمبر انیس کے الفاظ کے معانی پر توجہ فرمائیں گے سب سے پہلا لفظ ہے کلا جس کا معنی معلوم ہے آپ کو خبردار ہرگز ایسا نہ کرنا لا کا معنی ہے نہیں لا توتے اہو یعنی اس کی اطاعت نہیں کرنا کلا لا توتے اہو یعنی اس شخص کی ہرگز خبردار اس شخص کی جو آپ کو عبادت سے روک رہا ہے اس کی اطاعت نہیں کرنا اطاعت کا جو عام معنی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے وہ ہے کسی کی بات کو ماننا کسی کے حکم کو بجا لانا اس کی بات مان لینا لیکن عربی زبان میں لفظ اطاعت جو نکلا ہے قا واب اور عین سے اس کا اصل اور بنیادی معنی ہے مجبوری کے بغیر خود چاہتے ہوئے اپنی خواہش کے ساتھ کسی کی بات ماننا دو طرح سے بات ماننا ہوتا ہے ایک دفعہ انسان کسی کا حکم سنتا ہے خود چاہتا ہے اس کی اطاعت کرے اس کا دن چاہتا ہے اور وہ اس کی بات مان لیتا ہے یہ اطاعت کا اصل معنی ہے عربی زبان میں لیکن بعض اوقات انسان کسی مجبوری کی وجہ سے کسی در کی وجہ سے کسی کی حکم کسی کا حکم مانتا ہے اس کی بات بجا لاتا ہے اس کے حکم کو تو اگرچہ اس کو بھی عام طور پر طاعت کہا جاتا ہے لیکن طاعت کا اصل اور بنیادی معنی وہ ہے خود چاہتے ہوئے کسی کی اطاعت کرنا اور اس کے نتیجے میں ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کی بھی اصل بات ماننا وہ ہے کہ جو انسان اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے ساتھ کرے مجبوری سمجھ کر نہ کرے اللہ کی اطاعت کو اللہ کی عبادت کو تو یہ وہ اطاعت ہے کہ جس سے حقیقت میں روح عبادت حاصل ہوتی ہے اور اللہ بھی اس کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرماتا ہے جب انسان کو اللہ کی صحیح معرفت اور اس کی صحیح شناخت اور اس کے احسانات کا صحیح ادراک نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس کے عذاب کے خوف سے یا اس کے عجل کے لالچ میں اس کی اطاعت کرے اس کی بات مانے اللہ کے احکام کو بجا لائے لیکن جب انسان کی معرفت اور اللہ کی ذات کی شناخت انسان کی بڑھنے لگتی ہے تو پھر انسان مجبوری سمجھ کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا نہ خوف کی وجہ سے اور نہ ہی اللہ کے انعامات کے لالچ میں بلکہ ذات الہی کا حسن جب اس کو اپنی بصیرت سے دکھائی دینے لگتا ہے تو پھر اس کی اطاعت اپنی اس کی خواہش ہو جاتی ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس ذات اقدس کے آبی اپنے سر کو جھکائے اور اس کے ہر حکم کو مانے اس کے بعد ہے وسجد وسجد واو اور اس جد سے مل کر بنا ہے واو کا معنی ہے اور اس جد کا معنی ہے سجدہ کر اور عربی زبان کے قوایت کے مطابق جب واو کو اور اس جد کو ملا کر پڑھا جائے گا تو اس جد نہیں پڑھتے پڑھا جائے گا وسجد جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے اس جد کا معنی بنیادی معنی پر توجہ فرمائیں گے اس جد سجدہ سے نکلا ہے یا سجود سے نکلا ہے اور اس لفظ کے بنیادی معنی میں دو چیزیں آتی ہیں دو چیزیں موجود ہیں پہلی چیز یہ کہ انسان کسی بڑی ہستی کے سامنے اظہار تظلل کرے اظہار زلد کرے یعنی اپنے بیچارہ اور بے بس اور بے کس ہونے کا اظہار کرے اپنی مشکلات اپنے دکھ اپنے غم اپنی پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرے یہ ایک معنی کا حصہ ہے اور دوسرا حصہ کہ یہ چیزیں اپنی اس ہستی کے سامنے پیش کرنے کے بعد انسان کو اتمنان حاصل ہو جائے اس کا دل پرسکون اور مطمئن ہو جائے ایسے تظلل کے اظہار کو کہ جس کے ساتھ اتمنان ہو جائے انسان کو عربی زبان میں اس کو سجود کہا جاتا ہے اور یہ لفظ اسلام کے آنے سے پہلے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا کسی معنی میں کہ جو میں نے آپ کی خدمت نے ارز کیا تو پروردگار عالم نے اسی لفظ کو اپنی عبادت اور اس خاص عمل کے لیے جس میں انسان اپنی پیشانی اپنے بدن کا بلند ترین حصہ اللہ کے سامنے خات پر رکھ دیتا ہے خدا عالم میں اس خاص عمل کے لیے لفظ سجود یا سجدے کو چھنا پس اصل سجدہ وہ ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہوئے انسان یہ احساس کر رہا ہو کہ میں ایسی ذات کے اپنے آپ کو سپرد کر رہا ہوں اور ایسی ذات کے آگے اپنی پیشانی خاک پر رکھ رہا ہوں جو میری تمام کی تمام مشکلات پریشانی غم ان اور جو خوف ہے مجھے ان تمام کو حل کرنے کی قدرت رکھتی ہے مجھ پر احسان کرنے والی ہستی ہے ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی بیچارہ اور بیبس اور مجبور انسان جس کا کوئی نہ ہو اسے کوئی ایسا احسان کرنے والا مل جائے کہ جو نہ صرف احسان کرنے والا ہو بلکہ انسان کی تمام مشکلات کو حل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہو اور اس سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو تو جب انسان کو اتنا باقدرت و باقتدار و باوسائل ایسی ہستی جب انسان کو ملے تو ایک بیبس انسان بہت ہی خوش ہوتا ہے اور خود بخود اس کو اس قدر اتمنان محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب اسے کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں نہیں اس لیے کہ اس کو ایسی ذات مل گئی ہے مزید اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ